دوستو صاف جگہوں پر رہنا آخر کسے نہیں پسند ایسی جگہ جہاں کے پانی سے لگر ہوا سب بالکل صاف ہو رویسے بھی ایسا مانا چاہتا ہے کہ جو لوگ صاف ستری جگہوں پر رہتے ہیں ان کی زندگی کی امید ان لوگوں کا مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے جو گندے جگہوں میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں صاف پانی اچھی ہوا بیٹر ہینڈلنگ آف ویسٹ اور سینٹائزیشن جیسے کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہیمن ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایسے میں آج بات دس سب سے صاف سترے ملکوں کی جہاں رہنا خود دے گی زندگی میں کچھ اور سال شامل کرنے جیسا ہے خاص بات یہ ہے کہ سبھی ملک بتائے گئے پیمانوں پر بلکل کھرے اترتے ہیں اور پھر ایسا ہم نہیں بلکہ ماہولیاتی انٹیکس کی کارکرد کی بتاتی ہے اب یہ تو جنت کیسی ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا لیکن یقین مانیے ان ملکوں کے بارے میں جاننے اور دیکھنے کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ جنت بلکل ایسی ہی ہوگی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور جانتے ہیں دنیا کے وہ کون سے دس ملک ہیں جو خوش نماز زندگی بیتانے کے لیے بلکل پارفیکٹ ہیں سویڈزر لینڈ ہیون آن آردھ کہا جانے والا سویڈزر لینڈ ساف ستر ملکوں کے لیس میں نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہنیمون کا پلس کی پہلی پسند اس ملک نے مجموعی طور پر ماہولیاتی کارکرد کی انٹیکس میں ایٹی ون پوائنٹ فائیو سکور کیا سویڈزر لینڈ میں پینے کا پانی سے لے کر ساف سفائی بلکل سبردست ہے یہاں کے پانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسے سیدھے جیل سے بھی پیا جا سکتا ہے جو بلکل بھی نقصانتے نہیں اور ویسے بھی دنیا میں جب جب وہ خوبصورت پہاڑوں اور خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں سویڈزر لینڈ کا ہی نامہ سب کی زبان پر آتا ہے گنے جنگل، جانوار اور اچھی آب و ہوا یہ ساری چیزیں شاید وہ وجہ ہے کہ ہم اس ملک کا نام دنیا کے سب سے ساف سترے ملکوں کے لسٹ میں تیسرے نمبر پر لیتے ہیں نمبر نائن سب سے ساف ملکوں کے کاؤنٹ ڈاؤن میں یہاں آسٹریہ کا اس لسٹ میں آنا تو لاشمی تھا مجموعی طور پر ماہول عادی کارکرد کے انڈیکس میں اس کا سکور 79.6 ہے یورپ میں آسٹریہ کو اپنے سخت فضائی علوت کی کی مایارات کیمیکلز اور بیس منجمنٹ کے لیے جانا جاتا ہے گنے جنگلوں اور گھاس کے میدانوں سے گرا ہوا تو تہائی آسٹریہ ایکو سسٹم کے معاملے کے اندر پانچویں نمبر پر ہے اور کھیتی کے معاملے میں تیسرے نمبر پر یہاں پیسٹیسائیڈز اور فرٹیلائزرز کے لیے بھی سخت اصول ہیں ساتھی لینڈ لوک ہونے کی وجہ سے اس سمندر کے راستے سے آنے والے کچھلے سے بھی یہ بچا رہتا ہے نمبر ایٹ جرمنی یہ یورپی ملک کے دس صاف ستری ملکوں کے لسٹ میں آتا ہے اور اس کا اس بار کا مجموعی طور پر ماہول عادی کارکرد کی انڈیکس سکور یہاں 77.2 ہے مگر تیجزبات یہ ہے کہ 1.32 کی آبادی والا یہ ملک موسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہونے کے باوجود ٹاپ تن صاف صدر ملکوں کے لسٹ میں شامل ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی ہے ویسے تو بتا دیں کہ آنے والے وقت میں سبس اقتماعت اور پائداری میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے جرمنی اور بھی زیادہ ماہولیاتی فرنڈلی ہونے چاہ رہا ہے اور ساتھی یہ تیزی سے رینیویبل اینرڈی ریولیشن کی اور بھی بڑھ رہا ہے نمبر سیون نوروے ٹرپن پوائنٹ آٹھ لاکھ کی آبادی والا ملک نوروے اس کا حال ہی کا ای پی آئی سکور ہے ستتر اشاریہ ساتھ یہاں سینٹائیسیشن اور پینے کا پانی بلکل پرفیکٹ ہے پرفیکٹ مطلب اس معاملے میں اسے سو میں سے سو ملے ہیں جبکہ فضائی آلود کی معاملے میں بھی یہ ملک شاندار ہے اور اس نے ستانوے اشاریہ نو سکور کیا ہے ساتھی دنیا میں محولیاتی صحت کے معاملے میں یہ ملک دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے علاوہ دلجسپ بات یہ ہے کہ نوروے میں استعمال کی جانے والی الیکٹریسٹی نائنٹی ستون پرسنٹ رینیویبل ہے اور اس کے علاوہ نوروے دنیا کا وہ گنا جنا ملک ہے جس نے ترقی کے نام پر جنگلوں کی اندہ دھند کٹائی کو پوری طرح سے ممنوع کر رکھا ہے نمبر سیکس متحدہ یونائٹڈ کنگڈم متحدہ یونائٹڈ کنگڈم بھی بے حد صاف سترہ ملک ہے اور اس ملک کا ای پی آئی سکور ایٹی ون پوائنٹ ری ہے جو کہ یہاں کی سکس پوائنٹ سیون ٹو کروڑ کی آبادی کو دیکھتے ہوئے کافی اچھا سکور ہے اور یوکے میں صاف سترہ پانی سانٹائزیشن اور آلودگی کی اخراج میں پرفیکٹ سکور کیا ہے نمبر فائیو فین لینڈ صفائی کی معاملے میں اگلا اس لسٹ میں آنے والا ملک فین لینڈ ہے اور یہاں کے 55.3 لیک لوگ یہاں گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں انہیں سائیکل چلانا حد سے زیادہ پسند ہے ساتھی یہاں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ فین لینڈ کے لوگ لگ بگ 35 فیصد انرجی ری نیو ایبل طوانائق کے وسائل میں آتی ہے ویسے انہانوے اشور کے تین نمبروں کے ساتھ ماہولیاتی صحت میں تو فین لینڈ کا کوئی جواب ہی نہیں یہ یہاں دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ فیصائی آلودگی میں اس کا سکور 97.8 کا ہے ون اور ون میں یہاں جانوانوں کو ترجیح دینے والے اس ملک نے سینٹائزیشن اور پینے کے پانی میں تو اس بار پارفیکٹ ہنڈرڈ حاصل کیا نمبر فور سویڈن 78.7 کے مجموعی طور پر ماہولیاتی کارکرد کے انڈیکس کے ساتھ سویڈن بھی لسٹ میں شامل ہوا اور قریب ایک کروڑ کی آبادی والا یہ ملک دنیا میں اپنے لو کاربن ڈائی آکسائیڈ ایمیشنز کے لیے جانا چاہتا ہے جس کا نظیر یہ ہے کہ صاف آواء کے معاملے میں سویڈن دنیا کے دوسرے نمبر پر آتا ہے ویسے یہاں کا پانی بھی بہت صاف ہے یہاں کے پانی کو تو بین الاقوامی تنظیم برائے مایاری کاری کی وجہ سے مایار کا سائٹیفکیشن ملا ہے ویسے بتا دیں کہ سویڈن نیچر مرکز سے نکاہ بنا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں موجود ہزاروں اکڑ جنگل آج بھی محفوظ ہے نمبر تھوے فرانس فرانس کی آبادی بھلے سکس پوائنٹ سیون فور کروڑ ہے لیکن اس سے یہاں کی صاف صفائی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور یہاں کی آب و ہوا آج بھی بہت صاف اور شفاف ہے یہاں کے پانی کا مایار بھی بہت اچھا ہے اور سب سے خاص بات فرانسی عوام کی ہے جو خود بی ماحول کے بارے میں بہت شعور رکھتی ہے اور یہاں شاید یہی وجہ ہے کہ فرانس کا ای پی آئی سکور اسی ہے جو اسے دنیا کا پانچ ون سب سے صحت مند اور انوارمنٹل فرنڈلی ملک بناتا ہے نمبر دو لیکسنباغ یورپ کے اس چھوٹے سے ملک نے تیزی سے بڑھتے ہوئی آبادی اور جی ڈی پی گروت کے باوجود اسے پریابرن پر پڑھنے والی منفی اثر کو کم کرنے میں اہم پیشرفت کی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ 82.3 نمبروں کے ساتھ آج یہ دنیا کا دوسرا سب سے صاف سترہ دیش ہے جو کہ اس وقت دنیا کے اندر سینٹیشن اور آلودگی کے اخراج کے پیمانے پر تو سو میں سے سو نمبر حاصل کرتا ہے جبکہ صاف پانی کے معاملے میں اس نے 97.7 سکور کیا ہے بتا دے کہ 6.3 2 لیک کی جنگ تعداد والا یہ ملک بہت دیہاتی قوم کے محلق ہے جو اپنے اتحاد سے کلو اور ہرے بھرے جنگلوں کی وجہ سے جانا چاہتا ہے اور پھر شاید یہی وجہ ہے کہ اسے یورپ کا گرین ہارٹ بھی کہا چاہتا ہے یہاں درختوں اور جنگلوں کو کاٹنے پر سخت سزا ملتی ہے ساتھ ہی یہاں کے لوگ خود بھی سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ایک سینٹائزیشن اور سفائی سترائی بہت زیادہ ہے نمبر وان ڈنمارک دنیا کے سب سے صاف سترے ملکوں کے لسٹ میں ڈنمارک کا نام تو ضرور آنا بنتا ہے صرف 58.3 لیگ کی پاپولیشن والے اس ملک کا ایویے سکور 82.5 ہے یہ دنیا کے ان پہلے ملکوں میں سے ہے جس نے اپنے یہاں ایک منترالہ ہی قائم کا رکھا ہے جس کا نتیجہ ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے ڈنمارک اس بار کئی کٹیگریز میں ہائی سکور کرتے ہوئے صفائی کے پیمانے پر سب سے آگے نکل گیا گندے پانی کی صفائی اور پرجاتیوں کی حفاظت انڈیکش میں تو اسے سو میل سے سو ملے جبکہ ویسٹ منشمنٹ میں اس نے 99.8 نمبر حاصل کیے جس کی وجہ سے یہ گرین ہاؤس گیس احراج کو کم کرنے اور جلوائر پریورتن کو کم کرنے کے لیے بھی اس مل کے پاس جو ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی کامیابی حاصل کی ساتھی بدلتے وقت کے ساتھ ڈنمارک نے ایکو فرنڈلی ہوتیلز سولر پاور بورڈ اور نامیاتی خوراک پر دھیان دینا شروع کر دیا تو چلیے دوستو دنیا کے دس سب سے صاف ستر ملکوں کے بارے میں بتایا کیا آپ کو یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ